بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندے ہوئے صاحب ملنے آئے آ کر کہنے لگے مفتی صاحب میرا کاروبار بہت امدہ تھا میں لاکھوں لاکھ کماتا تھا گھاڑی تھی بہترین لائف تھی آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گھاڑی نہیں وہ خوشحالی نہیں دن بہ دن کرز کے بوجھ دلے دب گیا چونکہ ریسکہ کی فراوانی تھی میری اور میرے بچوں کی عادت گمنے اور بہترین ہٹلوں میں جانے کی تھی اور اب مشکل سے گزارہ ہوتا ہے سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا بندیش نظرِ بد نہ ہو کارٹ کیجئے تاویز دیجئے وظیفہ دیجئے طرح کے پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئے میں بہت پریشان ہوں یہ کہتے ہوئے صاحب رو پڑے میں نے ان سے کہاں پریشان نہ ہو میں آپ کے گھر کے برطنوں پر دم کر دوں گا خوشحالی لوٹ آئے گی انہوں نے کہاں کیا آپ مجھے گھر کے برطن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے میں نے جناب سے کہاں نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برطن میرے پاس لانے پڑیں گے بس کرنا یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو برطن دھونے کے لیے جمع کرتے ہیں ان برطنوں کی تین دن تک تصویریں لینی ہے اور چوتھے روز وہ برطنوں کی تصویریں لے کر میرے پاس آنا ہے میں ان پر دم کر دوں گا سب ٹھیک ہو جائے گا برطن دیکھے تو کسی برطن میں کچھ سالن تھا کسی میں کچھ یعنی رسک یعنی کھانا ضائع اور بے عدوی اور دھول کر گندے نالے میں جانا تھا میں نے پوچھا یہ کچھ برطن ہے ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ اس کا کیا کرتے ہیں صاحب بولے ظاہر ہے کہ دھول کر یہ سب نالی میں جائے گا میں نے ان سے کہا میں دم نہیں کروں گا انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مقتصر میں نے کہا آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برطن دھول کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں فینکنا بلکہ برطن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں اتنا ڈالے جتنا کھانا ہے اور بچ جانے والا کھانا کسی گھریب کو یا چھت پر جانورو یا بلی وغیرہ کو کھلا دے اس کا مقتصر رزق کی بے عدوی نہ ہو انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا جو جو رزق کی بے عدوی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہے آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی میں نے ان کی تسلی کے لیے اکیس دفعہ برطن پر صورت الفاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے کچھ دن بعد وہ صاحب ملنے آئے اور مجھ سے گھلے ملے اور رونا شروع کر دیا ہاتھ چمے اور ہر سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہتر ہو گیا بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں تین لاکھ کرز تھا جس میں سے اب صرف پچھتر ہزار رہ گیا آپ کے دم نے تو کمال کر دیا پھر ایک ڈبا کھولا جس میں مٹھائی تھی کہنے لگے مو مٹھا کیجی یہ آپ کے لئے ہے اور بیس ہزار روپیے بطور نظرانہ پیش کیا کہ اس وقت جب آپ نے دم کیا میرے حالات آپ کی خدمت کے نہ تھے اب میں آنن فانن سیٹ ہونے لگا ہوں میں نے ان سے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے عدوی تنگ دستی لاتی ہے فقیری لاتی ہے گربت لاتی ہے آپ نے کاروبار بیان کیا اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں رزق کی بے عدوی کے شکار نہ ہو آپ نے رزق کا عدب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا بس اتنی سی بات تھی اس نے عزب مسمم کیا دوبارہ اظہار کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے عدب و تعظیم میں کوئی قصر نہ چھوڑوں گا میں نے کہا اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گھاڑی بھی آئے گے اور بینک بیلنس بھی اللہ پاک ہمیں رزق کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمہ آمین یا رب العالمین ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستو احباب تک ضرور پہنچائے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی